فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک استعمال کرنے سے ون منت میں ٹین کیجی تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں سب سے کم دام میں ویٹ لاؤس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے وہ بھی نو سائیڈ ایفیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسسائز کے ساتھ آج ہی کونٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک گولڈن ہیٹس کالونی پلے نمبر ٹو تھارٹین راجندنگر ہے اسلام علیکم ناظرین سیون ایچ نیوز میں آپ کا استقبال ہے ناظرین اب انخریب دو ہزار چوبیس میں جنرل الیکشنز ہیں اور کیسی آر تیلنگانہ میں جیتنے کے لیے ایڈی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں حالانکہ حال میں ہی بائی الیکشن میں بھی انہوں نے پوری طاقت جھوک دی اب ان کی فرینڈلی پارٹی بھی جو مخامی پارٹی ہے ان کا ساتھ برابر دے رہی ہے کیسی آر ایک بات یہ یاد رکھیں تیلنگانہ میں تم نے چھے مسجدوں کو شہید ہوتا ہوا دیکھا ہے بارہ پرسنٹ ریزرویشن چار مہینے میں ہی دینے کا جو وعدہ کیا تھا وہ بھی تم نے پورا نہیں کیا اب ہم یہ پوچھنا چاہیں گے ایک خانہ مسجد کا کیا ہوا شمشاباد کی مسجد کس نے شہید کی کیا اسے سزا ملی کیا ان لوگوں کو کیسوں میں بکیا گیا سیکریٹیٹ کی مسجدیں شہید کرنے والوں پر کوئی کیس درج کیا گیا یا پھر انہیں کوئی سزا ملی پھر یہ مسجدیں کہاں تک بنی اب یہ سیکریٹیٹ کی مسجدیں کب کمپلیٹ ہوگی اب ہم تو آپ کو یاد دلا رہے ہیں لیکن ان کی فرینڈلی پارٹی تو بس اللہ کے گھروں کو شہید ہونے کے باوجود بھی یہ ابھی تک خاموش ہے یاد رکھو کیسی آر چھے مسجدوں کو تمہارے دورے حکومت میں شہید کیا گیا اور تم نے ایک بیان بھی نہیں دیا اور تمہاری فرینڈلی پارٹی بھی کوئی بیان نہیں دی اس پر آنے والے دو ہزار چوبیس کے الیکشنز میں ٹی آر ایس کو وہ ٹی آر ایس ہے جو بی آر ایس وی اس کو اور پھر تمہاری جو فرینڈلی پارٹی ہے اس کو بھی عوام بہت اچھے سبق سکھائے گی لیکن ہم یہ پوچھنا چاہیں گے ہماری عوام بہت جل بھول جاتی ہے اللہ کے گھر شہید ہوتے ہیں کوئی آواز نہیں اٹھاتا اور ہماری عوام تماشا دیکھتے رہتی ہے اور ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی گئی اس کے بعد گھروں سے نوجوان باہر نکل گئے اور ہنگامہ کر دیا اور کئی نوجوان اس میں زخمی ہو گئے پولیس کی مار پیٹ کی وجہ سے ان کے گھروں میں گز کر مارا گیا لیکن نہیں اٹھائی راجہ سنگھ کو جو پیڈی ایکٹ میں بک کیا گیا ان نوجوانوں نے جو احتجاج کیا اس کی وجہ سے آئیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ ساد نگر میں میں اعلان کرتا ہوں آپ مجھے طاقت دو تی ایر ایس کے سرکار لاؤ اور تی ایر ایس کے ایمپیس کو جتاؤ پہلے چار مہنے کے اندر ہی پہلے چار مہنے کے اندر ہی بارہ پرسنٹ ریجرویشن عمل کر کے بتاؤں گا تمانی ناڑ کا شکل میں یہ کیسی آر کا وائدہ ہے میں وائدہ کا پکا رہا ہوں گا یہ میں آپ سے وائدہ کرتا ہوں میرا گزاری سے آپ لوگ ساٹھ سال کانگریس اور تیلو دیشن کو دیکھ چکے ہیں وہ لوگ کچھ نہیں کیے ہیں آج میں وائدہ کرتا ہوں ہم کو ایک موقع دیجئے ضرور میں آپ کے دلوں میں جگہ بنا لوں گا یہ عمل کر کے بتاؤں گا پورے ہندوستان تیلنگانہ ریاست سے سیکھے گا مسلمانوں کے ساتھ کائیسا برتاؤں کو کرنا چاہیے کائیسا رہنا چاہیے دیش کو ہم سبق سکھائیں گے یہاں سے یہ میں آپ کو وائدہ کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ میں وائدہ دیتا ہوں اوقافی جیدہ جمین جو ہم سے چینہ گیا زبردست اس کو واپس لیا جائے گا وہ چاہے کتنے طاقتوار ہو ان سے واپس لیا جائے گا اور جو موجودہ پراپٹی ہے موجودہ ملکیت ہے وگ بورڈ کے تحت اس کو ہندر پرسنٹ سیف کیا جائے گا اس کو بچانے کے لیے آپ کا وگ بورڈ کو جوڈیشل پاورس دیے جائیں گے یہ بھی میں آپ کو وائدہ کرتا ہوں اور دوسرا بھی میں آپ کو وائدہ کرتا ہوں تیلنگانہ گنگا جمنا تہذیب کے لیے مشہور مانا جاتا ہے ہم لوگ باہی چارگی سے ملجل کر جیتے ہیں ہمارے باہی چارگی کو انیس سو ستہ بیس میں مہاتمہ گانڈی صاحب جب آئی طرح پہاڑے تھے انہوں نے بھی تعریف کیا ہمارے بادشاہ نظام کا بھی تعریف کیا جہاں کے ہندو اور مسلمانوں کا بھی تعریف کیا اسی لیے تیلنگانہ کو ایک سکلر ریاست رہنا چاہیے میں آپ کے ساتھ وائدہ کرتا ہوں کسی بھی قیمت میں ہم لوگ مذہبی طاقتوں سے نہیں ملیں گے یہ ہم نہیں چاہتے گنگا جمنا تہذیب کو برقرار رکھیں گے پھر سے ہمارا پرانے تیلنگانہ کے خوشبوں کو تاجہ کریں گے اتنا کہتے ہوں میں آپ سے رخصت لیتا ہوں خبر ہے شہر کی خبر ہے گاؤں کی خبر ہے ساری دنیا کی 7H News پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں 7H News